پاکستان میں جو اوبیسٹی جس کو ہم اردو میں مٹاپا کہتے ہیں اس کی منیادی وجہ آج کل کے دور میں ہماری ایٹنگ ہیوٹس ہیں میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو اس دور میں وہ غزائے جو ہیں وہ ارگینک فوڈ کھایا کرتے تھے دیسی کھی ہوتا تھا سبزیاں بھی فریش ہوتی تھی اور جنگ فوڈ یہ جنگ فوڈ نہیں ہوتا تھا تو ان کی صحتیں میں اگر اپنے آپ سے بھی کمپیئر کروں یا اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں ہم سے الحمدللہ آج بھی بہتر ہیں تو ایک تو سب سے بڑی وجہ اوبیسٹی کی یہ ہے کہ ہماری ایٹنگ ہیوٹس اس سے ایک تو مٹاپے میں اضافہ ہو رہے آپ کی ایٹنگ ہیوٹس کی وجہ سے دوسرا آپ کا لائف سٹائل پہلے دور میں اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی لوگ بائسیکل چلاتے تھے پیدل چلتے تھے تو ان کی صحت بہتر رہتی تھی ان کی لیمز بہتر رہتے تھے اب چونکہ تھوڑی تن آسانی بھی ہو گئی ہے اور ہماری ہم پرتائش زندگی گزارنے کے عادی ہیں تو ہماری جو لائف سٹائل ہیوٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی لیتھارجی رہتی ہے سستی رہتی ہے اور وہ پھر کنورٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں اور بیٹھے ہیں پھر آفس آرز بہت بڑھ گئے ہیں مطلب ہمارے پروفیشن میں ہم لانگ آرز بیٹھتے ہیں تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتی آپ کی جو بلڈ پریشر ہے وہ بہتر رہتا ہے اگر آپ دن میں 45 منٹ 50 منٹ ٹیلیں چلیں یا دوڑیں واک کریں یا کوئی ایسی ایکسرسائز کریں جس میں آپ جو ہے وہ سٹیگنٹ نہ رہیں میں نے یہ سیکنہ دیکھام ہے کہ میں اس مطلب ہوں میں جاؤں چھوچ ہوں اور میں بہت ہمارے میں نہیں کرتا ہمارے میں فاقہ کشی پہ بلیو نہیں کرتا ہمارے میں بہت ہی ایسا لیکن اتدال پسندی کے ساتھ کھاتا ہوں اور میں بہت ورشیس ایٹر نہیں ہوں پہلے میں بہت زیادہ تھا لیکن آپ ایج کے ساتھ بھی اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں تو میری جو ہائٹ ہے میری جو ایج ہے اس کے مطابق اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کہ ایٹ ایٹ سمال میلز بھی انٹرولز ایڈیو ورک آؤٹ میں میں بھی وقت جو ایٹ دیکھا ہوں میں اپنے ویٹ کو ملک بھی ویٹ کو دیکھا ہوں میں بہت سچاڑنٹ آدمی نہیں ہوں کہ ایک جگہ بیٹھوں تو ہاں بیٹھا ہی رہ گیا جو آپ کھا رہی ہیں کہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ آپ کیا چیز کھا رہے ہیں وہ غزہ آپ کے لیے کتنی فائدہ مانتے ہیں ہمیشہ ایک مینٹین ڈائیٹ ہونے چاہیے آپ کو کتنی پروٹین لینی ہے آپ کو کتنی کاربو ہائیڈرائٹ لینے ہیں آپ کو کتنا پانی پینہ ہے وارٹر بہت انٹیک بڑی امپورٹنٹ ہے میں نے دیکھا ہے ہماری فیملی بھی ایشیوز ہیں ہم مجھے بھی یورک ایسیڈ کا ایشیو ہے آپ نے کتنا پانی پینہ ہے وہ آپ کی بہتر ڈیجیشن رکھتا ہے آپ نے وارٹر تھریپی کتنی کرنی ہے مٹھن اور اپنی غزہ کو کتنا بیلنس رکھنا ہے آپ نے اپنی ڈائیٹ چارٹ بنانا ہے اور ڈائیٹ چارٹ انسان بنا سکتا ہے سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں اورگینک فود کھائیں ضربت ہے مہنگائی ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز آپ دیسی کھائیں لیکن آپ سٹیگر کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈائیٹ کو خود اپنا چارٹ بنا سکتے ہیں میرے خیال میں ایک متوازن غزہ ایک متوازن زندگی اور متوازن صحیح اگر آپ کی ہیلتی لائف سٹائل آپ مینٹین کریں گے بات میڈیکل ڈینٹل کالیج کے لیے اور ڈاکٹر اکبر نیل صاحب کے لیے کہ ایک اچھی کمپین ہے